اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں کمال الدین سنابلی حاضر ہوں آپ کی خدمت میں اپنا موضوع لے کر ہم لوگ بات کر رہے تھے شیطان کے تعلق سے کہ شیطان انسان کو دھوکہ کس کس طرح سے دیتا ہے وہ ہمدرد بن کر آتا ہے آمال کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے کرتود کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے برائی کا نام بدل کر پیش کرتا ہے مختلف چیزیں ہم نے اور آپ نے پچھلی نشستوں میں سنی شیطان کا انسان کو دھوکہ دینے کا ایک اور طریقہ کہ شیطان شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے آپ کے عقیدے میں شکو شبہ پیدا کرے گا ایمان میں شکو شبہ پیدا کرے گا عبادت میں شکو شبہ پیدا کرے گا اور دیگر چیزوں میں شکو شبہ پیدا کرے گا تو شیطان کا ایک طریقہ یہ ہے دھوکہ دینے کا کہ وہ شکوک و شبہات پیدا کرے گا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا رَسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولِ وَلَا نَبِيٍّ اِلَّا اِذَا تَمَنَّا أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آیَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِي مُنْحَكِيمِ سورہ الحج آیت نمبر باون اے رسول ہم نے آپ سے پہلے جو بھی نبی یا رسول بھیجے وہ جب بھی آرزو کرتے تو شیطان انہی کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا یعنی شیطان اپنی طرف سے اُبھارے ہوئے وسوسوں کی ملاوٹ اور آمیزش کر دیتا تھا پھر اللہ تعالی شیطانی وسوسے کو تو دور فرما دیتا ہے اور اپنی آیات کو مضبوط فرما دیتا ہے وَاللَّهُ عَلِي مُنْحَكِيمِ اور اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے اس آیت سے پتا چلا کہ شیطان نبی اور رسولوں کی باتوں میں بھی وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا تھا لیکن نبی اور رسولوں کو اللہ تعالی کی خصوصی مدد حاصل ہوتی ہے لہٰذا اللہ تعالی شیطان کے ان وسوسوں کو دور کر دیتا باطل فرما دیتا اور اپنی باتوں کو رسولوں کے ذہن میں پختہ کر دیا کرتا تھا امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن عباس رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا ہے اس آیت میں فی امنیتیہی کے تعلق سے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول یا نبی جب بھی بات کرتے تو شیطان اس میں وسوسے ڈال دیتا تھا پھر اللہ تعالی شیطان کے وسوسوں کو باطل فرما دیتا یعنی دور کر دیتا تھا اور اپنی باتوں کو پختہ اور مضبوط کر دیتا تھا تو شیطان کا کام ہے وسوسے ڈالنا جب اس نے وسوسے ڈالنے کے لیے رسولوں اور نبیوں تک کا تعاقب کیا تو پھر عام آدمی کو وہ کس طرح سے چھوڑ سکتا ہے لہٰذا وہ عام انسانوں کے ذہنوں میں بھی شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح ایک حدیث ہے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو بارہ اس میں ہے کہ بعض صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر ارز کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بعض مرتبہ اس طرح کے وسوسے آتے ہیں یعنی ہمارے دل میں بعض مرتبہ ایسی باتیں آتی ہیں کہ اس کے ذکر کرنے سے بہتر ہم کوئلہ ہو جانا پسند کرتے ہیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے شیطان کے مکرو فریب کو وسوسے کی طرف لوٹا دیا یعنی اس کو وسوسہ بنا دیا اس سے بھی پتا چلا کہ شیطان شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے ایک اور حدیث میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث کے راوی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تم میں سے کسی شخص کے پاس آتا ہے اور پھر کہتا ہے من خلقہ قضا من خلقہ قضا اس چیز کو کس نے پیدا کیا ہے اس چیز کو کس نے پیدا کیا ہے اور پھر کہتا ہے من خلقہ ربک اچھا یہ بتاؤ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِذَا بَلَغَهُ جب معاملہ یہاں تک پہنچ جائے یا شیطان کے وسوسے یہاں تک پہنچ جائیں فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْهُ تو انسان کو آعوذ باللہ پڑھنی چاہیے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے شیطان وردود سے وَلْيَنْتَحِي اور اس طرح کے خیالات سے رک جانا چاہیے بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو چھئیتر شیطان کا دھوکہ دینے کا ایک اور طریقہ شیطان یہ کوشش کرتا ہے انسان جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے بھلائی کا کام نیکی کا کام اچھائی کا کام تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ اس کام کو ٹالے ٹال مٹول کرے آگے کے لیے اس کام کو ٹال دے کہ یہ کام کل کروں گا پھر شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ چلو کل کر لینا پرسو کر لینا ابھی تو بہت ٹائم ہے ہو جائے گا یعنی وہ کام میں ٹال مٹول کرواتا ہے یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سوتے وقت رات میں یعنی جب تم میں سے کوئی سوتا ہے رات میں تو شیطان اس کے سر کے پیچھے تین گرہ لگاتا ہے اور ہر گرہ پر کہتا ہے کہ سوجہ ابھی وقت بہت باقی ہے پھر جب انسان رات میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے پھر اگر وہ اٹھ کر وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے پھر اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور پھر انسان صبح چاک و چوبند ہونے کی حالت میں کرتا ہے یعنی چستی اور پھرتی اس کے اندر ہوتی ہے اور ورنہ تو سستی اور کاہلی اس کے اندر ہوتی ہے یعنی اگر رات میں اس نے نہ تو اللہ کا ذکر کیا ہے نہ وضو کیا ہے نہ نماز پڑھی ہے تو پھر اس صبح جو کرتا ہے وہ سستی اور کاہلی میں کرتا ہے بخاری کتاب التحجد حدیث نمبر 1142 اس سے پتا چلا کہ شیطان سوتے وقت انسان کے سر کے پیچھے تین گرہ لگاتا ہے کس وجہ سے لگاتا ہے تاکہ یہ اپنے کام کو ٹالے تاکہ اسے محسوس ہو کہ ابھی وقت بہت باقی ہے ناطرین یہاں پر ایک چیز کی وضاحت کرتے چلیں کہ حدیث میں جو یہ الفاظ آئے ہیں کہ شیطان سوتے وقت انسان کے سر کے پیچھے تین گرہ لگاتا ہے ہم اور آپ دیکھتے ہیں سوتے ہیں صبح کو اٹھتے ہیں ہمارے سر کے پیچھے ہوئی محسوس نہیں ہوتی تو جان لیجئے کہ یہ معاملہ غیب کا ہے شیطان کس طرح سے انسان کے سر کے نیچے گانٹ لگاتا ہے کس طرح سے وہ گانٹ کھلتی ہے یہ تمام کا تمام معاملہ غیب کا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئی یہ الفاظ ہیں تو ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے کیفیت اس کی کیا ہوتی ہے اللہ رب العالمین بہترین جانتا ہے لیکن اللہ کے نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں تو ہم کو اس پر یقین ہے اور ایمان ہے کہ شیطان ہمارے سر کے پیچھے تین گانٹیں لگاتا ہے اور پھر وضو ذکر اور نماز کے وجہ سے وہ گانٹیں کھل جاتی ہیں وہ گریں کھل جاتی ہیں ورنہ تو انسان سستی اور کاہلی کرتے ہوئے صبح کرتا ہے انسان کو دھوکہ دینے کا ایک اور انداز شیطان کا کہ شیطان انسان کی کمزوری تلاش کرتا ہے اس کی کمزوری کیا ہے یہ کن چیزوں سے خوف زیادہ ہوتا ہے کن چیزوں سے ڈرتا ہے کس سے محبت کرتا ہے کس انداز میں زندگی گزارنا چاہتا ہے کون سے چیزیں اس کو پیاری ہیں اس کی کمزوریاں کیا ہیں شیطان ان کمزوریوں کی نشان دہی کرتا ہے ظاہر ہے ہر انسان کی کمزوریاں الگ الگ ہوتی ہیں شیطان ان کمزوریوں کی نشان دہی کرتا ہے اور پھر اسی راستے سے آ کر انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے اگر انسان کے اندر حوصلہ کم ہوتا ہے تو شیطان آ کر بہکائے گا جب بھی آپ کوئی نیک کام کریں گے اچھا کام کریں گے تو آپ کے حوصلے پر وار کرے گا کہ یہ کام مت کرو ورنہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا اگر انسان کے اندر حوصلہ حصے زیادہ ہوتا ہے جوش حصے زیادہ ہوتا ہے تو شیطان اسی انداز میں اسی چہرے سے آپ کے سامنے آئے گا اور جوش میں اور حوصلے میں آپ سے ایسے ایسے کام کروائے گا جو غیر مفید ہیں جو آپ کو نقصان پہچانے والے ہیں تو انسان کی جو کمزوریاں ہیں شیطان ان کمزوریوں کی نشاندہی کر کر ان کمزوریوں کو پہچان کر اسی راستے سے آ کر انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی ان کمزوریوں کو شیطان کے حوالے نہ کریں اور اگر ہماری کچھ ایسی کمزوریاں ہیں خدا نہ خواستہ تو ان کمزوریوں کو ہم شیطان کا ہتھیار نہ بنائیں ان کمزوریوں کے ذریعے ہم شیطان کا تعاون اور شیطان کی مدد کرنے والے نہ بنیں انسان کو دھوکہ دینے کا شیطان کا ایک اور طریقہ شیطان انسان کے نفس پر کنٹرول کرتا ہے وہ انسان کے نفس کو سونگتا ہے اس کا نفس کیا چاہتا ہے اس کا نفس کس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا نفس کس چیز کی عارضو کرتا ہے اور پھر وہ اس چیز کو بھاپ کر انسان کے نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے اور پھر اسی راستے سے اسی طریقے سے انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے جیسا کہ شیطان کو جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوہ سے دشمنی ہوئی اور اس نے ان کو بہکانا چاہا تو اس نے سنگا اس نے یہ بھاپ لیا کہ انسانی نفس جو ہے وہ ترقی چاہتا ہے فطری طور پر انسانی نفس ترقی چاہتا ہے ہمیشگی والی زندگی چاہتا ہے ایسی سلطنت چاہتا ہے جو لا زوال ہو ایسی نعمتیں چاہتا ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہو یہ انسانی فطرت ہے شیطان نے انسانی فطرت کو سنگا کہ انسانی فطرت ترقی چاہتا ہے تنزلی نہیں چاہتا اونچائی چاہتا ہے نیچائی نہیں چاہتا ہمیشگی چاہتا ہے ٹیمپریری نعمت نہیں چاہتا تو اس نے اس نفس کو بھاپ کر نفس کو سونگ کر حضرت آدم علیہ السلام کو جو بہکایا اسی انداز میں بہکایا اور آ کر کہا سورہ العراف آیت نمبر بیس وَقَالَ مَا نَحَاكُمَا رَبِّكُمَا عَنْ حَاذِهِ شَجَرَتِي اِلَّا عَنْ تَكُونَ مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ یعنی شیطان نے کہا کہ تمہارے رب نے جو تمہیں منع کیا ہے تم دونوں کو اس درخت کے پاس آنے سے اس درخت کے قریب آنے سے یا اسے کھانے سے وہ صرف اس وجہ سے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور کہیں تم ہمیشہ جنت میں رہنے والے نہ ہو جاؤ یعنی کہ اگر تم نے یہ درخت کھا لیا تو تم فرشتے بن جاؤ گے جنت میں ہمیشہ ہمیش رہو گے رب کی یہ نعمتیں تم کو ہمیشہ ہمیش کے لیے ملیں گی لہٰذا تمہارا رب نہیں چاہتا کہ تمہیں یہ تمام چیزیں حاصل ہوں وہ تاثیر جو اس درخت کے اندر موجود ہے اس تاثیر سے کہیں تمہیں فائدہ نہ ہو جائے اس وجہ سے تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کو کھانے سے اس درخت کے قریب آنے سے منع کر دیا ہے لہٰذا اس کو کھالو اس کو استعمال کر لو پھر تم جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے رہو گے ہو سکتا ہے تم فرشتے بن جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے تمہیں کوئی محروم نہیں کر سکتا تو شیطان نے کیا کیا نفس پر کنٹرول کیا انسانی فطرت کو سنگا کہ انسان چہتا کیا ہے اور اس فطرت کو سنگ کر اسی راستے سے حضرت آدم اور حضرت حوہ کے سامنے آیا اور ان کو بہکایا اور پھر نتیجہ ہم جانتے ہیں شیطان کا انسان کو دھوکہ دینے کا اہل حق کو دھوکہ دینے کا ایک اور حربہ ایک اور طریقہ شیطان ہمیشہ باطل گروہ کا خوف اہل حق کے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے ان کی تعداد سے ڈراتا ہے ان کی کسرت سے ڈراتا ہے ان کی طاقت سے ڈراتا ہے جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 175 اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا انما ذالکم الشیطان یخبف اولیاء فلا تخافوہم وخافونی انکنتم مؤمنین یہ شیطان ہی تھا جو تمہیں اپنے اولیاء سے ڈرہا رہا تھا جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈرہا رہا تھا لہٰذا تم ان سے مدڑو یعنی شیطان کے پیروکاروں سے مدڑو باطل سے مدڑو وخافونی انکنتم مؤمنین اور اگر تم پکے سچے مؤمن ہو مجی سے ڈرو یعنی اللہ تعالی فرماتا ہے صرف میرا خوف اپنے دل میں رکھو باطل کا خوف اپنے دل میں مت رکھو اس آیت سے پتا چلا باطل کا خوف اپنے دل میں مت رکھو شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ اس آیت کی وضاحت کرتے ہیں کہ خلاصہ کلام یہ ہے حاصل کلام یہ ہے کہ جب بھی انسان کوئی اچھائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے حقبات کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے یہ حق کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو شیطان اس کے دل میں مختلف طریقے سے خوف و حراس پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے یعنی شیطان انسان کے دل میں در پیدا کرتا ہے باطل کا در باطل کو بڑا چڑھا کر پیش کرے گا ان کی تعداد زیادہ ہے ان کے پاس طاقت ہے ان کے پاس قوت ہے ان کا خوف اہل حق کے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے شیطانی حربہ ہے اور شیطان کا دھوکہ دینے کا ایک بہتی کارگر طریقہ ہے شیطان کے دھوکہ دینے کے مزید چار طریقے جو ایک ہی آیت میں بیان ہوئے ہیں شراب جوا بت پرستی اور فال نکالنا فال گیری اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایہا لذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فجتنبوه لعلكم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر وَيَسْقُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاهِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ سورہ مائدہ آیت نمبر نوے اور اکیانوے یعنی اے ایمان والوں بے شک شراب انما الخمر بے شک شراب جوا بت پرستی اور فال نکالنے کے تیر یہ گندی چیزیں ہیں شیطانی کام ہیں شیطانی عمل ہیں فجتنبوه لعلكم تفلحون لہٰذا تم اس سے بچو ان چیزوں سے بچو تب ہی تم کامیاب ہو سکتے ہو یا یہ ترجمہ کیجئے کہ ان چیزوں سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو بے شک شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت ڈال دے تمہارے درمیان دشمنی ڈال دے وَيَسْقُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاهِ اور تم کو اللہ کے ذکر سے روک دے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے چار حرموں کا ذکر کیا ہے دھوکہ دینے کے شیطان کے چار طریقوں کا ذکر کیا ہے نمبر ایک شراب نمبر دو جوا نمبر تین بت پرستی یعنی غیر اللہ کی عبادت اور نمبر چار فالگیری شراب کے لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خمر کا لفظ استعمال کیا ہے عربی میں خمر کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو عقل کو ڈھاپ لے لوگوی معنی ہوتا ہے ڈھاپنے والی چیز شراب کیونکہ انسان کی عقل کو ڈھاپ لیتی ہے انسان کی عقل کو ختم کر دیتی ہے انسان بے قابو ہو جاتا ہے اور وہ شراب کے نشے میں کچھ بھی بکتا ہے اس وجہ سے اس کو خمر کہا گیا اسی طرح ایک اور بات کی ہم آپ کے سامنے وضاحت کر دیں کہ ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو جو نشہ دینے والی ہو وہ بھی خمر ہے جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل مسکرن خمرن ہر نشہ آور چیز خمر ہے مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین اس سے پتا چلا کہ نشے والی ہر چیز کیا ہیں وہ بہنے والی چیز ہو مائع ہو یا جامد چیز ہو کھانے کی چیز ہو کوئی کہے کہ قرآن میں حرمت شراب کی ہے اور شراب پینے والی چیز ہے بہنے والی چیز ہے پینے والی چیز ہے لہٰذا پینے والی چیز سے اگر نشہ آتا ہے وہ تو حرام ہے لیکن کھانے کی چیز سے نشہ آئے تو وہ حرام نہیں ہے تو جان لیجئے اس کا یہ نظریہ یا اس کا یہ وسوسہ بلکل باطل ہے کیونکہ اس حدیث سے جو حدیث ہم نے مسلم کی پڑھی مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین اس سے پتا چلتا ہے کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نشہ والی ہر چیز کو خمر کہا ہے اور قرآن میں اللہ نے خمر کے حرام ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے خمر کو شیطانی عمل بتایا ہے خمر کے حرام ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے اس سے پتا چلا کیا ہے کوئی پینے والی چیز ہو اگر اس سے نشہ آتا ہے تو وہ بھی حرام ہے اور کیا ہے کوئی جامت چیز ہو سوکھی ہوئی چیز ہو جس کو انسان کھاتا ہے ہاتھ پہ رگڑ کر اس سے نشہ آتا ہے تو پھر وہ چیز بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں حرام ہے اس کا کھانا حرام ہے وہ شیطانی عمل ہے اس سے انسان کو بچنا چاہیے شراب کے بارے میں یہ نشہ آور چیز کے بارے میں موقع کی مناسبت سے ایک اور وضاحت ہم کر دیں کہ کوئی بھی نشہ آور چیز اس کی اگر زیادہ مقدار نشہ دیتی ہے تو اس کی کم مقدار بھی حرام ہے کوئی بھی چیز لے لیجئے جو نشہ آور ہے وہ جب آپ زیادہ کھاتے ہیں اس سے نشہ ہوتا ہے اس کے اندر نشہ والی چیز ہے اسے کھانے سے یا پینے سے نشہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ کم مقدار میں اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو نشہ نہیں آتا آپ کو اس قدر تجربہ ہو چکا ہے یا عادت ہو چکی ہے کہ کم مقدار استعمال کریں نشہ نہیں آتا تو آپ یہ سوچیں کہ مجھے نشہ تو نہیں آرہا لہذا یہ حرام نہیں ہے سمجھ لیجئے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے بلکہ اس کی کم مقدار بھی حرام ہے اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے جس کو انشہ اللہ ہم پیش کریں گے اگلے اپیسوڈ میں اگلی نشست میں کیونکہ اب ہمارا وقت پورا ہو چکا تب تک کے لیے اپنا خیال لکھئے دعاوں میں تمام مسلمانوں کو یاد رکھئے اور شراب اور نشہ آور چیزوں سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو محفوظ رکھئے دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ